بسم اللہ الرحمن الرحیم مگذہков کuenس پھوری مگذہم شکن کبھوری مsp د کریں ملک سب ملب ملک میرینیٹ اس مو میکس اچھی سی ریڈی کر لیں گے بہت ہی کمال کی ونگز تیار ہوتے ہیں یہ اس ریسیپی کو آپ ضرور فولو کیجئے گا تو اس کے ساتھ اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میرے پاس جو اس کا نام ادرک کا پیسٹ ہے تو وہ میں نے شامل کر دیا ہے پاودر نہیں تھا تو آپ پیسٹ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جی ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکہ گیا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی ساس اور سویا ساس جائے گی اور ساتھ ہی جی ایک لیمن جو ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے میرینیشن میں تو یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس میں دہی نہیں جائے گا یہ بلکل ہی ڈیفرنڈ میرینیشن ہے دہی کے بغیر والی تو اس کو جی اچھے طرح سے سارے سارے پیسٹ کو اس کو پرمال لیں گے سارے زنگر پیس اور سارے فاس فوڈ کو آپ بھول جائیں گے جب آپ گھر میں صاف طریقے سے اچھے اسی ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے یہ بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ریسیپی بہت اچھی آپ کی تیار ہوگی اور بہت ہی مزے کہ یہ ونگز ریڈی ہوتے ہیں اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلیں جی یہاں پہ ہماری میرینیشن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دیتے ہیں آپ نے اچھی طرح سے سارے مسالے کو ونگز پہ لگا لینا ہے اچھا میں نے ونگز کو کٹ نہیں کیا میں نے پورا پورا رہنے دیا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی دو گھنٹے کے لیے ہم دیتے ہیں اس کو ریسٹ ونگز کو تو اچھی طرح سے جو ہمارا چکن ہے وہ جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اس کے بعد جی ہم باقی پورسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی لے لیا میں نے دو کپ جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور نمک ایڈ کیا ہے وہاں ہارف ٹی سپون اور یہ ہے جی اوریگینو تھوڑی سی اوریگینو ایڈ کی ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فرائی کرنے کے بعد تو ساتھ ہی ایک بول میں آپ نے تھنڈا پانی لے لینا ہے پانی نہیں تھا میرے پاس پہ میں نے پانی میں تھوڑی سی کیوبز ایڈ کر دی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا کوٹنگ جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے چکن کی چلے جی چکن کی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور جی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اچھ رکھے عباد رکھے تو تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ مزے مزے کے کھانے بنائیں اور میرے ریسیپیز کو فولو کریں تو یہاں پہ جی میں نے کوٹنگ سٹارٹ کر دی ہے بس اچھی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ میدے کے اندر جو ہے وہ چکن پیس کو ونگز کو جو ہے اچھی طرح دبا دبا کے اس کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد جی تھنڈے پانی میں دبا دبا کے آپ کریں گے نا مسل مسل کے تو بڑے اچھے کرمز بان گئے تھے اور اس طرح آپ کے بھی بریادری ہو جائیں گے اچھا اپنا میدے کے ساتھ اس میں کارن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ایڈ کیا اس کے بغیر بھی بہت اچھا بنا تھا بہت ہی اچھا رزلٹ آیا تھا اس کے بغیر بھی تو یہاں پہ جی میں نے ونگز کو ڈبل کوٹنگ کر رہی ہوں آپ سنگل کوٹنگ کریں باقی سارے پیسیز کو میں نے سنگل کوٹنگ کی تھی بہت اچھے کرمز بان گئے تھے تو یہاں پہ جی اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ کوٹنگ کر لیں گے ون بائی ون سارے پیسیز کو تو سارے ریسٹورنٹ سارے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت ساری ریسیپیز ہیں آپ بھی اس ریسیپ کو فولو کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھے آپ کی بھی ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ریسیپیز ہیں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے میرینیشن ڈیفرینٹ اور کوٹنگ ڈیفرینٹ ہے چیزوں کی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ونگز ان کو آپ شام کو چائے کے ساتھ کوئی مہمان آئے اس کے لیے تو یہ بڑے جھٹ پڑ سے ریڈی ہو جاتے ہیں تو بچے بھی مارشاللہ سے بڑے شوک سے اس کو انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ باقی پیسز کو میں اچھی طرح سے کوٹ کر رہی ہوں ان کو میں نے سنگل کوٹ ہی کیا ہے دبا دبا کے اچھی طریقے سے مسل مسل کے چکن کے اوپر آپ نے میں دیکھو تو اس کے کرمز آپس میں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے کرمز بان گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آئل کو سارے پیسز کو اس طرح کر کے تو آپ نے راتھ لینا ہے اس کے بعد ہم فرائنگ کی باری آگئے ہیں تو آئل آپ کو نئے تیز گرم کرنا ہے تو اس میں آپ نے سارے پیسز ایڈ کر دینے ہیں تو یہاں پہ کام کی بات یہ ہے کہ آپ نے دو سے تین منٹ تیز آنچ پہ پکانا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو سلو آنچ پہ پکانا ہے اور ونگز کی جو کھوکنگ اور فرائنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ساتھ سے آٹھ منٹ میکسیمم ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ نے کھوک نہیں کرنا کیونکہ ونگز جو ہیں وہ جلدی کھوک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اوپر سے ہارڈ ہو جائیں گے اور اندر سے جال جائیں گے تو آپ نے اس کا میکسیمم ٹائم وہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہے کھوک کرنے کا تو باقی اگر پیسیز ہیں لیک تھائی پیسیز ہیں یا دوسرا چکن ہے تو اس کے لیے آپ 15 سے 18 منٹس آرام سے لگ جاتے ہیں کھوک کرنے میں یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا حبصورت کلر آنا شروع ہو گیا ہے کرمز بھی بہت اچھے بنے تھے بہت لذیز اور مزیددار یہ ونگز ریڈی ہوئے تھے اور ایزی جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے کچھ کوئی بھی ایسا مسالہ نہیں جو بہت ایسا ہو کہ بندہ حریدنے حرید دے اور ڈالے گھر میں ساری چیزیں یہ موجود ہوتی ہیں جو نہیں ہے اس کو سکیپ کر کے اس کی جگہ آپ اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسٹ یہ ہے کہ فرائنگ اس کی کوٹنگ کا جو ہے وہ پرسیجر اس کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا وہ آپ نے جو کوٹنگ ہے وہ اچھی طرح سے کرنی ہے اسی طریقے سے تو انشاءاللہ بڑے بڑے اچھے آپ کے بھی کہ اس پی ونگز ریڈی ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی بہت اچھا خوبصورت براؤن کلر آ چکا ہے مارے ونگز بلکل ریڈی ہیں فرائی ہو چکے ہیں آپ نے چیک کر لینا ہے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے کلر آ گیا ہے تو ونگز تو وہ ماشاءاللہ سے بڑی جلدی سے جلدی جلدی کوک ہو جاتے ہیں بس آپ نے ٹائم کا بہت دھیان کرنا ہے کوکنگ ٹائم جو ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہے میکسیمم تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ہمارا چکن بہت اچھا بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں زبردست زبردست ہمارا جو ہے وہ کرسپی چکن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ آپ ضرور اس ریسپی کو فولو کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک لازمی کر دیں یہ آپ کی طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے یہ دیکھیں جی بہت کرسپی بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور آپ بھی ضرور فولو کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا اوکے جی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ مزے کے پھر موسیقی